اسلام علیکم دوستو میں حاکیم یاسر میاں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں آپ کے نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں ان لوگوں کے نئے خاص جن کی شادی ہونے والی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہمیں شادی سے پہلے کون سا علاج کرنا چاہیے اور کتنا دن پہلے کرنا چاہیے شادی کے بارے میں سوچا جائے تو مرد اور عورت کا دونوں کا خوش اور سنتوش ہونا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تو اس کے نئے یہ دیکھا گیا کہ اگر مرد کے اندر یہ اگر خامیہ دکھ رہی ہیں اگر یہ مرض دکھ رہے ہیں تو وہ اپنے اوپر غور کرے اور ان چیز کا علاج ضرور کرے تو آخر ہم چلتے ہیں وہ آخر کونسے علاج ہیں اور کیا مرض ہے اور اس کا علاج کس طریقے سے کیا جائے تو اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو پہلے نمبر پہ یہ کہ جن مردوں نے اپنے ہاتھ سے اپنا آپ کو خود ضائع کر لیا یعنی آپ نے بلکل اپنے منی کو کھو دیا ہے اور بہت زیادہ طاقت نکال دیئے تو سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں چاہیے کہ اس کو ریفل پروسس کیا جائے یعنی دوبارہ سے اپنی جسمانی اور مردانی طاقت کو دوبارہ سے واپس لائے جائے تاکہ ہم شادی کے بعد کوئی ایسی دکت نہیں ہوں کہ آپ نے شادی تو کر لی لیکن ایک سال آپ کا غزرہ اور اس کے بعد دوبارہ سے وہی کنڈیشن ہو جائے جو آپ کی پہلے تھی اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو اپنا ریفل پروسس کرنا چاہیے یعنی جسم کے اندر جو طاقت کھوئیے اس کو دوبارہ سے بھرا جائے پہلا پوٹ ہے آپ کا یہ دوسرے نمبر پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کے اندر نامردی ہے تو اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ پینس کے اندر اگر نسے آپ کے blue دیکھ رہی ہیں یا green دیکھ رہی ہیں تو blockage کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ erectile dysfunction تو نہیں ہے اگر نامردی یہ erectile dysfunction ہے اور نسے ایسی دیکھ رہی ہیں جیسے میں نے بتائی ہے تو اس پر غور کر جائے اور اس کا علاج کر جائے جیسے کہ میں نے ویڈیو میں پہلے بتا رکھا ہے کیونکہ اس طریقے سے علاج کریں گے تو blockage کھل جائے گا اور چھوٹا پن پتلا پن کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کا حل ہو سکتا ہے تیسرے نمبر پر ہم چلتے ہیں دل کا کمزور ہونا دل اگر ہمارا کمزور ہو جاتا ہے تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے جب ہم اپنے پانٹنر سے ملتے ہیں تو اس وقت دل کا بہت بڑا رول ہوتا ہے یعنی دھڑکنیں بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں تو اس وقت یہ دیکھا گیا ہے اگر دل کمزور ہو تو صحیح سے پرفارم نہیں کر پاتا تو اس لیے دل کے کمزوری کے لیے اچھے سے اچھے غزاؤں کا سیون کر جائے اور اپنے دل کو مضبوط کرنے والی غزائیں یا اچھی نیچرل دوائی کھائے جائے چوتھا پورٹ آپ کا یہ ہے کہ ہائپر سینسٹیوٹی ہائپر سینسٹیوٹی جب بڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ دماغ میں بہت زیادہ سیکس بھر جاتا ہے یا کچھ غلط دیکھ لیں یا غلط بات سن لیں یا کسی کو دیکھ لیں ایسا جس سے ہمارے جذبات بڑھ جاتے ہیں جوش بڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں کنٹرول نہیں ہوتا تو اس چیز کا علاج بہت زیادہ ضرور یہ کیونکہ جب تک ہائپر سینسٹیوٹی کا کنٹرول نہیں کریں گے آپ ہائپر سینسٹیوٹی کا علاج نہیں کریں گے تب تک آپ کتنے بھی ٹائمینگ کی رکاویٹ کی انساق کی دوائیں کھاتے رہے آپ کا ٹائمینگ ہنڈیڈ ڈین پرسنٹ بڑھ نہیں سکتا بلکل وہیں پر چلے آئے گا آپ دوائیں کھاتے رہیں گے اور ایسی جیتے رہیں گے اور معاملہ سارا خراب ہو سکتا ہے تو اس لئے ہائپر سینسٹیوٹی کا ٹریٹمنٹ آپ کو دھات آ رہی ہے تو دھات کا علاج اس طریقے سے کریں زریان ہو رہا ہے یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کے کترے آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں یا کچھ عبادت کر رہے ہیں کئی جا رہے ہیں تو یہ زریان ہے تو زریان کا آپ علاج کریں گے اور اگر آپ کو نائٹ فال ہو رہا ہے تو نائٹ فال کا علاج کرئے اور اس طرح سے اپنا علاج کرئے یہ والے ایشوز بیسک ایشو ہے کہ سب سے پہلے نمبر میں آپ این ایشوز کو کلئر کر لیک рай Fortune ویڈیو کہ اندر بتایا گیا ہے چھٹے پونٹ آتے ہیں تو ہیں کی tertent کے اندر یہ ہے کہ آپ کے گردے کے اندر پرتقی ہونا اصل میں ایسا ہوتا ہے جب گردے میں پتری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پیشاب میں جلان آتی ہے کمار میں درد ہوتا ہے اور پس بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اچھا اس کا میں کیوں بول لہا ہوں کیونکہ جب پتری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پیشاب میں جلان اور پس آجاتی ہے تو آپ کے جو اس پرم کاؤنٹس ہیں یعنی اولاد جن سے پیدا ہوتی ہے یعنی آپ کے اولاد پیدا کرنے والے شکرانوں ہوتے ہیں اس کے اندر یہ کمیل آتے ہیں اور شکرانوں کو کم کر دیتے ہیں جس سے آپ کے اولاد کے اندر مسئلہ آتا ہے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے جو شکرانوں ہیں وہ ڈائیڈ ہونے لگتے ہیں اور اس پرم کاؤنٹ جتنے ہونا چاہیے اس سے بہت زیادہ کم ہو جائے کیونکہ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے اس نہیں اس چیز کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کو پیشاپ کے جنرل اور آپ کے پس سیل بلکل نورمل ہو جائے اور گردے کے پتھیں بلکل ختم ہو جائے اب آتے ہم ساتھوے پوائنٹ کے اوپر تو ساتھوے پوائنٹ کے اندر یہ دیکھا جائے کہ بہت زیادہ یہ بھی غور کرنے والا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کا سمن پتلا ہے یعنی آپ کا منی جو ہے جو ہے وہ اگر پتلا ہے تو اس کو گاڑا کرنے کا علاج کر دیا جائے ایسی غزائیں کھائی جائیں جس سے آپ کا جو ہے جو سمیں نا وہ گاڑا ہوتا جائے اور بہار کی آئٹم چلا ہونا یہ کھٹی چیزیں ان سب چیزوں کا پریس کریں ان چیز کا علاج کریں جس طریقے سے میں نے بتایا اگر آپ اس طریقے سے علاج کرتے جائیں گے اپنا تو آپ بالکل پرفیکٹ ہو جائیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو منی کو گاڑی کرنے کے نہیں اچھے غزائیں یا اچھے ماجون کا سیون کرا جائے تو آپ کے منی گاڑی ہو سکتے ہیں جس کے میں نے ویڈیو بتا رکھے پندہ جڑی بوٹے والا ماجون اگر آپ وہ استعمال کرنا چاہے تو بلکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت زبردست چیز ہے اس کے اندر اب ٹائمنگ کا انساک کا رکاوٹ کا علاج کرنا لاسٹ ہے یہ اس چیز کا علاج جب آپ کریں گے تو یہ ایک بہتر ڈاکٹر یا اچھا کوئی حکیم طبیب آپ کا علاج کر سکتا ہے ان سے آپ اپنا علاج کریے کیونکہ رکاوٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے گلینٹس کے اندر پاور ہونا اور آپ کا اگر ہائپرسنسٹیوٹی اور یہ پیچھے والے سارے مسئلے مسائل کریا دے تو اس کے اندر کوئی بھی ایشو نہیں آنے والا ہے اور آپ کے ٹائمنگ بڑھ سکتی ہے تو اب ہم آ جاتے ہمیں کون سے علاج کب اور کتنے دن پہلے کرنا چاہیے تو سمجھ لیے اس کے اندر دو تین چار باتیں بتا دیتا ہوں آپ کو ہائپرسنسٹیوٹی کا ٹریٹمنٹ سب سے پہلے نمبر پر دیکھا جائے تو ہائپرسنسٹیوٹی کا کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہائپرسنسٹیوٹی کا کنٹرول اگر آپ کا ہو گیا تو آپ کے جذوات کنٹرول ہو جنگا اور آپ اپنا آپ کو اپنے ہاتھ سے فارغ نہیں کرو گے تاکہ آپ کے منی ضائع نہیں ہوگی اس لیے ہائپرسنسٹیوٹی کا ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے جس کو آپ دو مہینے پہلے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور وہ پچیس زن کے اندر نبڑ جاتا ہے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرے نمبر پر منی کا پتلاپن ہونا اس کو گاڑا کرنے کے نہیں ہے علاج کیے رہے ایک مہینے کے اندر وہ کمپلیٹ ہو جائے وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ایک مہینہ پہلے یا دو مہینہ پہلے تین مہینہ پہلے کبھی بھی کر سکتے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے جو اپنا آپ کو کھویا ہے وہ اسی معنون سے ریکاور ہو جائے گا جو پندہ جڑی بوٹی والا بتایا ہے جس کے اندر آپ کا ریفلنگ پروسس چلے گا جس طریقے سے آپ نے اپنا آپ کو کھویا ہے اس طریقے سے آپ کو اپنا آپ کو بہال کرنا ہے واپس لانا بھی ہے تو وہ آپ لگتار بھی کھا سکتے اور شادی کے پات بھی کھا سکتے اور ہر کوئی کھا سکتا کوئی ایشو اس کے اندر نہیں ہے تیسرے نمبر پہ یہ سمجھ لیے کہ آپ کے اندر اگر امساک کی کمی ہے ٹائمینگ کی کمی ہے تو وہ ایک مہینے پہلے بھی آپ کا ایشو کلیر ہو سکتا اس کے کوئی ٹائنشن کے بعد نہیں ہے اگر آپ کا ہائپر سینسٹیوٹی منی کا پتلاپن اور یہ جذبات میں کنٹرول وغیرہ اگر آپ کے ہیں تو ایک مہینے کے اندر آپ کا ٹائمینگ کا ایشو کلیر ہو سکتا ہے آخر میں بات کریں گے ایریکٹائیڈ ڈسونکشن ایریکٹائیڈ ڈسونکشن نامردی یعنی اس کے اندر آپ کے آزو خاص کنڈر تناؤ نہیں آنا تو اس کے علاج یوں ضروری ہے اور کب ضروری ہے ایسا ہے کہ آپ کا آزو خاص کنڈر کا تناؤ نہیں آ رہا ہے تو اس کا علاج آپ کبھی بھی کرا سکتے کیونکہ یہ تو ایک انسانی حصہ ہے تو اس کا علاج آپ کبھی بھی کرا سکتے ہیں لیکن شادی جو پہلے دیکھا جائے تو یہ دو مہینے کے اندر اندر یہ کلیر ہو سکتا ہے اور ایک مہینے کے اندر بھی کلیر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے باقی اور بھی کسی چیز کی جانکاری چاہیے تو آپ ہم سے جان سکتے ہیں اس طریقے سے علاج کریں گے تو آپ بالکل بہتر ہو سکتے ہیں ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے ہر انسان صحیح ہو سکتا ہے لیکن ایک اچھا طبیب ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اسلام علیکم اللہ حافظ